اسلام علیکم دوستو دوستو آج میں آپ لوگوں کے لیے دو ایسی مشینیں لے کر آئی ہوں جو ابھی تک کسی بھی پاکستانی نے نہیں خرید دی اور اس مشین سے آپ لوگ جو سوچیں گے جو بنانا چاہیں گے جو کسٹمر کی ڈیمانڈ ہوگی وہ آپ بنا لیں گے کیسے بنائیں گے کیا طریقے کار ہے میں ساری چیزیں آپ لوگوں کو تفصیل سے بتاؤں گی اسی ویڈیو میں ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے یقین جانی ہے دوستو آپ ایک دن کا ایک لاکھ بھی کمانا چاہیں تو آپ کما سکتے ہیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنے زیادہ ٹیکنیکل ہیں آپ لوگوں کی مارکیٹنگ پاور کتنی زیادہ ہے تو دوستو میں آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ مشورہ دینا چاہوں گی کہ ویڈیو کو وہ بندہ دیکھے جو ٹیکنیکل ذہن کا مالک ہو اور جو نئی نئی چیزیں بنانا جانتا ہو جو ٹیکنیکل نہیں ہے وہ اس ویڈیو کو سکپ کر کے جا سکتا ہے یا وہ اس مشین کو نہ خریدے ورنہ اسے لوس کا سامنا کرنا پڑے گا ویڈیو کو پورا دیکھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دنیا میں ایسی بہت سی ٹیکنولوجی مطارف کروائی گئی ہے جنہوں نے دنیا ہلا کر رکھ دی اور ہر ملک چاہتا ہے وہ سارے کی ساری ٹیکنولوجی جو نئی لونج ہوئی ہے آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں یہ مشین آپ کو لاکھوں نہیں کروڑوں کا بزنس دے گی بہت زیادہ مہنگی مشین نہیں ہے آپ لوگوں نے بلکل گبرانہ نہیں جو آپ کو اتنے پیسے دے گی آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ مشین مہنگی آئے گی ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے یہ مشین پاکستان میں سب سے پہلی مشین ہوگی جو آپ منگوائیں گے ابھی تک یہ مشین کسی نے بھی نہیں منگوائی آج ہی آپ آرڈر کریں اور آج ہی آپ یہ مشین منگوا سکتے ہیں اور وہ خوش قسمت منے جو آپ پہلی دفعہ اس ملک میں اس مشین کو امپورٹ کریں گے یہ مشین کیسی ہے میں آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں مزید بتاتی چلوں تو دوستو اس ویڈیو میں تیار گئے گے چند پروڈکٹ تو آپ نے دیکھ ہی لیے ہوں گے لیکن ان کے علاوہ آپ لوگ اور کون کون سے پروڈکٹ تیار کر سکتے ہیں کون کون سے سرفیز پروائیٹ کر کے پیسہ کما سکتے ہیں یہ میں اب آپ لوگوں کو بتا دیتی ہوں دوستو جتنی بھی ٹروفیز یا جتنے بھی اوارڈز دیا جاتے ہیں ان کے اوپر نام یا پھر کمپنی کا نام مینشن کرنے کے لیے اس پر بھی لیزر مشین کا استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جتنی بھی ڈیکوریٹڈ چیزیں ہیں وہ اس مشین سے آپ لوگ بنا سکتے ہیں تیار کر سکتے ہیں ان کے اوپر نقشو نگار کر سکتے ہیں جتنی بھی یادگر چیزیں ہیں ان کے اوپر آپ نقشو نگار کر سکتے ہیں میڈیکل الیکٹرونکس جتنی بھی چیزیں ہیں ان پر آپ نقشو نگار یا کمپنی کا نام برینڈ کا نام اس پر آپ لوگ لکھ سکتے ہیں جتنی بھی لکڑی ہے آپ لوگ کٹ کر کے اب مختلف پروڈکٹس بنا کے ان کو سیل کر سکتے ہیں چیزوں کے اوپر نقش و نگار کر سکتے ہیں مگ پرنٹ کر سکتے ہیں ٹی کپ پرنٹ کر سکتے ہیں لیدر کے جو بیلٹ ہیں جو سکولوں کا جو یونیورسٹیوں کے ان کو آپ لوگ پرنٹ کر سکتے ہیں برینڈ کا ان کے اوپر نام لکھ سکتے ہیں لیدر کے جو پرس ہیں ان کے اوپر کمپنی کا نام برینڈ کا نام پرنٹ کر سکتے ہیں جو موبائل فون کے جو کور ہیں ان پر پرنٹ کر سکتے ہیں لوگوں کی تصویر بنا سکتے ہیں لوگوں کے نام ان پر پرنٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ لوگ سٹیل لکڑی شیشہ یا پھر لوہے پر لکھنا چاہے بنانا چاہے اپنی پسند کے مطابق بنا سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا پیسہ کما سکتے ہیں تو دوستو اب آپ نے اس مشین سے بزنس کیسے کرنا ہے تو آپ لوگوں نے مارکٹ میں یا مارکٹ سے ہٹ کر یا اپنا آپ کے پاس ڈرائنگ روم ہے اپنی یہ چھوٹی سی مشین رکھنی ہے مشین رکھنے کے بعد آپ لوگوں نے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے کہ آپ یہاں یہ یہ سہولت پروائیٹ کر رہے ہیں جو جو چیزیں میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہیں ان کے علاوہ آپ لوگ سینکڑوں چیزیں آپ لوگ بنا سکتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں نے سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں جانا ہے مارکٹنگ کرنی ہے اپنا کام دیکھنا ہے پہلے کام آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے کوئی بھی آپ لوگ جب چیز بنا رہے ہو اس کی ویڈیو آپ نے بنانی ہے ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پر آپ لوگ نے اپلوڈ کرتے جانا ہے اب سوشل میڈیا کا جتنا زیادہ آپ لوگ سہارا لیں گے اس لحاظ سے آپ لوگوں کو منافع بھی زیادہ ملے گا اب اس کے علاوہ آپ لوگ سپورٹس کی جتنی بھی اورگینائزیشن ہیں وہاں پر جا سکتے ہیں وہاں پر ٹروفیز دی جاتی ہیں جو میڈل دیے جاتے ہیں ان کے اوپر آپ جو پلیئر ہیں اس کے اوپر آپ ان کا نام لکھ سکتے ہیں یا کوئی اور برینڈ ہے کمپنی ہے ان کا نام لکھ سکتے ہیں تو یہ مختلف طرح سے آپ اپنے آرڈر لے سکتے ہیں یقین مانیے دوستو اگر آپ لوکل ایریا کو ہی ٹارگٹ کریں گے تو پھر بھی آپ لوگ اس سے لاکھوں روپیہ کمانا شروع کر دیں گے لیکن لوکل ایریا میں بھی سکول ہیں کالیجز ہیں یونیورسٹیاں ہوں گی اس کے علاوہ لوگ یادگار چیزیں یا اس کے علاوہ گفت دینے کے لیے بھی آپ لوگوں کے پاس آ سکتے ہیں اب جب ایڈورٹائزمنٹ کریں گے یہ نہیں ہے کہ آپ مشین لاکے بیٹھ جائیں چھپ کر کے لوگوں کو پتہ نہ چلے یا آپ لوگوں کے ہمسائیوں کو ہی پتہ نہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ جو بھی کام کریں کچھ بھی بنائیں کچھ بھی تیار کریں تو لوگوں کو بتائیں کہ یار یہ میں کام کر رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے پاس لوگوں کا بہت رش ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اس مشین کو کہاں سے اور کتنے کی پرچیز کرنی ہے تو دوستو یہ پاکستانی میڈ مشین نہیں ہے اور نہ ہی یہ پاکستان سے ملے گی یہ آپ لوگوں کو چائنہ سے امپورٹ کروانا پڑے گی تو یہ مہنگی مشین نہیں ہے یہ سستی مشین ہے اس مشین کی پرائس ہے صرف اور صرف اٹھاون ہزار اس کو آپ علی بابا سے آرڈر کروا سکتے ہیں پانچ ہزار پانچ سو روپے اس کی ڈلیوری چارجز پے کرنے پڑیں گے اس طرح تقریباً آپ لوگوں کو 63 ہزار پے کی آپ کو یہ مشین پڑے گی چائنہ سے پاکستان میں آتے آتے اس مشین کے لیے آپ لوگوں کو کم از کم 40 دن تک ویٹ کرنا پڑے گا تو دوستو اب میں آپ لوگوں کو دوسری مشین کے بارے میں بتانے لگی ہوں یہ ہے 3D ورٹیکل لیزر وال پرنٹنگ مشین یہ مشین ورٹیکل وال پر لیزر پرنٹنگ کرتی ہے یہ بینہ دیوار کو چھوے دیوار پر پرنٹ کر دیتی ہے اور ایسی ٹکنولوجی ابھی تک پاکستان میں مطارف نہیں کروائے گی جن لوگوں کا جتنا بڑا گھر ہوتا ہے ان لوگوں کے اتنے ہی بڑے خواب ہوتے ہیں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر کی دیواریں اس کے گھر کا فرش خوبصورت نظر آئے اور ہر بزنسمن چاہتا ہے کہ میرا دفتر خوبصورت نظر آئے اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میرا سکول میرا گھر میرا ریسٹوننٹ بہت ہی خوبصورت نظر آئے ان سب چیزوں کو خوبصورتی دینے والی ایک ہی مشین ہے اور وہ ہے یہ مشین 3D ورٹیکل لیزر وال پرنٹنگ مشین ورٹیکل وال پرنٹر بیسیکلی انجک پرنٹر ہے یہ دیوار کی سرفیس ڈیزائن پرنٹ کرنے کے لیے بنایا گیا ہے اس میں ڈی پی آئی ای 280 ہائی ریزولیشن ہے جو لا محدود لمبائی انلیمیٹڈ چڑائی پرنٹ شودہ وال اور دیواروں کے لیے 850 مربع فٹ بھی گینٹا کی سپیر سے پرنٹ کر سکتی ہے آرٹی ٹیکچر ہنٹ کو باس آنی منٹوں میں پرنٹ کر سکتی ہے دیواروں کے لیے 850 مربع فٹ بھی گینٹا کی سپیر سے پرنٹ کر سکتی ہے اگر اس کے وزن کی بات کریں تو اس کا ٹوٹل وزن 60 کلو ہے ان مشینوں میں سب سے چھوٹی مشین 60 کلو کی ہے اس سے بڑی مشین لیں گے وہ بھی آپ کو مل جائے گی اور ان مشینوں کی خاصیت یہ ہوتی ہے وہ بڑی بیلڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے لاکھوں کا بزنس دینے والی مشین ہے اس کو چاہے آپ مٹی کے ڈیر کے اوپر پرنٹ کر دیں کسی کپڑے پر پرنٹ کر دیں یا کسی بھی پلاسٹر کی چیز پر پرنٹ کر دیں فرش پہ چھت پہ پرنٹ کر دیں اب بات کرتے ہیں اس کا خرچہ کتنا ہے اس میں جو سیاہی استعمال ہوتی ہے ایک لیٹر سیاہی تقریباً سو مربع میٹر پرنٹ کر سکتی ہے ایک لیٹر سیاہی کی قیمت کی بات کریں تو چالیس ڈالر ہیں جو پاکستانی سات ہزار پہ بنتے ہیں اور ڈالر کا ریٹ کم یا زیادہ میں ہوتا رہتا ہے اگر اس کے فیچر کی بات کریں تو یہ دیواروں پر پہلے سے مجود ڈیزائن کو آسانی سے ریموف کر سکتی ہے اگر کوئی آپ کسٹمر جس نے آپ سے پہلے سے پرنٹنگ کروائی ہو اور وہ اپنی دیواروں کی پرنٹنگ نئے سیرے سے تبدیل کروانا چاہتا ہو تو یہ مشین پہلا ڈیزائن ریموف کر کے نئے ڈیزائن پرنٹ کر دے گی اب بات کرتے ہیں اس کے آرڈر کہاں سے ملیں گے کہاں پر استعمال کی جائے گی بڑے پیمانے پر اس کی قیمت ہے آٹھ لاکھ رپے اس کا ریٹ کم یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے یہ بزنس کسی بھی ایریا میں کریں گے کسی بھی دکان میں بیٹھ جائیں جہاں سے آپ باہر سے بھی نظر نہ آتے ہوں وہاں پر کسٹمر آپ کے پاس خود آئے گا ایسی دکان ہرگز نہیں چاہیے جو بہت ہی مین چوک میں ہو اور ہر بندہ آپ کو دیکھیں یہ بزنس ایسا ہے لوگ اپنی گھر سے خود آپ کو ڈونڈ لیں گے امید کرتی ہوں آپ کو آج کا بزنس آئیڈیا ضرور پسند آیا ہوگا تو چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں